ہم جانیں گے جو گوالیر سے اور کوٹا کے بیچ میں نئی لائن بنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور دوسرا جانیں گے جو گوالیر سے چل کے کوٹا کے بیچ میں جو لائن ڈالی جائے گی تو اس میں کون کون سے اسٹیسن بنائے جائیں گے نئے ان کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ گوالیر سے اور کوٹا کے بیچ میں بنایا جائے گا اور اس پروجیکٹ میں گیج پریورتن کیا جائے گا گوالیر سے شوپور کے بیچ میں پہلے یہاں پہ نیرو گیج لائن ڈالی تھی تو اس کو ہٹا کے اب بروڈ گیج کیا جائے گا اور شوپور سے کوٹا کے بیچ میں جو چران میں کلومیٹر کا بیچ کی جو دوری ہے اس کے بیچ میں نئی لائن ڈالی جائے گی گوالیر شوپور لائن پوری ہونے کے بعد جلدی یہاں ٹرینیں دھوڑنے لگے گی یوں تو وقت 2010 میں ہی گوالیر شوپور دیگور جو کوٹا پرتائی ریل پروجیکٹ کو منجوری دے دی گئی تھی لیکن وقت 2018 میں اس کا کام تراتل پر شروع ہوا ہے اس پروجیکٹ کے تحت گوالیر سے شوپور تک نیرو گیج لائن کا گیج پریورتن کا بروڈ گیج لائن بچائی جائے گی جبکہ شوپور سے آگے دیگور کوٹا تک نئی ریل لائن بچائی جانی ہے وقت 2018 سے بیتے چار ورسوں میں ابھی گوالیر شوپور لائن کے گیج پریورتن پر ہی فوکس کیا گیا ہے اور شوپور کوٹا نئی لائن کا کام شروع نہیں ہو پایا ہے ایسے میں لوگوں کو کہنا ہے کہ یعنی شوپور کوٹا کی نئی لائن بچانے کا کام بھی دراتل پر شروع ہوتا ہے تو پورا پروجیکٹ ایک ساتھ پورا ہو سکے گا اور جلے واشیوں کو ریل لائن کی سودہ مل سکے گی یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ ساڑھے تین ہزار کروڑ کا ہے چوران میں کلومیٹر کی ہوگی شوپور کوٹا لائن بتایا گیا ہے کہ گوالیر شوپور دیگور کوٹا ریل لائن پروجیکٹ کی کن لمبائی 284 کلومیٹر ہے اس میں سے 190 کلومیٹر رہے گی شوپور سے گوالیر کے بیچ میں جس میں کی گیج پریورتن کیا جانا ہے جبکہ شوپور سے دیگورت کے بیچ میں چوران میں کلومیٹر کی نئی لائن بچائی جائے گی اور اس میں آٹھ نئی اسٹیشن بنائی جانے کا پرشتہ ہوئے یہ پورا پروجیکٹ گوالیر شوپور گیج کنورجن سہیت شوپور کوٹا تک لائن پرستار کے نام سے جانا جائے گا اس پورے پروجیکٹ کے لئے اس بجٹ میں 700 کروڑ روپے کا پراؤدان کیا گیا ہے اب ہم جانیں گے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر گوالیر سے لے کے اور کوٹا تک جو دیگورت ہے اس لائن میں اس کو جوڑا جائے گا جو کوٹا سے بارہ کے لئے جو ٹرین نکل رہی ہے لائن نکل رہی ہے تو بیچ میں جو دیگورت ریلوی اسٹیشن پڑتا ہے تو وہاں پہ اس کو جوڑا جائے گا اور ادھر جو گوالیر سے نکل کے اور دلی کے جلیے جو لائن جا رہی ہے تو بیچ میں ایک رائن روی اسٹیشن پڑتا ہے تو وہاں سے اس لائن کو جوڑا جائے گا اور جو ہائیوے پڑتا ہے تو اس کے اوپر سے اس کو نکالا جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کون کون سے ریلوی اسٹیشن بنائے جانے ہیں اس پروجیکٹ میں جو ریلوی اسٹیشن بنائے جائیں گے کوٹہ سے لے کے جو دگود ہے وہاں سے اور جو اپنا جو گوالیر ہے اس کے بیچ میں جو ریلو اسٹیشن بنائے جائیں گے وہ اس پرکار سے رہیں گے گوالیر میں یہ جو گوالیر سے اور دلکلی لائن جو نکلی ہے اس میں گوالیر سے نکلتے ہی پہلا اسٹیشن پڑھتا ہے رائیرو یہ بیلہ نگر کے بعد میں پڑھتا ہے تو رائیرو سے یہاں سے یہ ریل لائن ہے وہ نکالی جائے گی تو پہلا اسٹیشن اس کا رہے گا رائیرو اور اس کے بعد میں دوسرا اسٹیشن رہے گا اس کا بامور گاؤں بامور گاؤں کے بعد میں اگلا اسٹیشن رہے گا امبی کشور اس کے بعد میں سماولی اتھرا جورا علاپورا پھر رہے گا سکرودہ بھٹپورا کے لارس سیمائی پیپل والی چوکی پھر رہے گا سبلگڑ یہ بڑا اسٹیشن رہے گا پھر رہے گا رام پیاری ویجے پور روڑ کیمارا کلا بیر پور سلی پور اکڈوری ٹینٹرا کلا سیرونی روڑ خوجی پورا درگا پوری گردر پور دانتردہ کلا اور شوپور کلا اس پرکار سے یہ شوپور کا لاسٹ اسٹیشن رہے گا جو پروڑ گیج کنورجن ہوگا اس میں اور جو نئی ریلائن بنائے جائے گی تو اس میں کون کون سے ریلوے اسٹیشن بننا ہے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ جو شوپور سے نئی ریلائن دگوڑ تک نکلے گی تو اس میں جو ریلوے اسٹیشن بنائے جائیں گے وہ رہیں گے شوپور کے بعد میں یہ ریلوے اسٹیشن رہیں گے کناپور کھیڑا پیپل دا کلا جو کی راجستان میں بنے گا اس کے بعد میں گنیز گنج دولتپورا بڑود سلطانپور امبید پورا دگوڑ یہ جو کی لاشٹ اسٹیشن رہے گا اور یہاں پہ جنگسن بنے گا اس پرکار سے یہ اسٹیشن رہیں گے گوالیر کے رائے رو سے لے کے دگوڑ کے بیچ میں